بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور میل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں گانا گانے والے مراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ آگ کے طبق ان کے سینوں پر رکھے ہوئے ہیں مو ان کے کالے ہیں آنکھیں نیلی ہیں اور تارکول یعنی لکھ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو فرشتے آگ والی گرزوں سے مار رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حضر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ جو بہہودہ قسم کے گانے گایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَا مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَخْوَ الْحَدِيثِ لِيُزِلَّا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّا خِزَاهَا خُزُوًا اُولَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ مُحِينٌ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے حسی بنائیں ان کے لئے زلت کا عذاب ہے سورہ لکوان اصل میں شیر یا گانے میں قانون و ضابطہ یہ ہے شیر بھی ایک کلام ہے اچھا کلام اچھا ہے اور برا کلام برا ہی ہے اچھے کو پڑھنے والا اور بھی اچھا ہوگا اور برے کلام کو پڑھنے والا اور بھی برا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی ایک کے پیٹ کا پیپ یعنی زرد رنگ کا خون و پیپ سے بھر جانا یہاں تک کہ وہ دکھائی بھی دینے لگے بہتر ہے اس سے کہ پیٹ شیروں یعنی برے آشار سے بھر جائے اللہ تعالیٰ کا اشہاد گنامی شورا کے متعلق یہ ہے وَالشُعْرَاءُ يَتَّابِعُمُ الْخَاوُونَ عَالَمْ تَرَا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَاہِمُونَ وَأَنَّهُمْ يَاكُلُونَ مَا لَيَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَازَكَرُ اللَّهَا قَثِيرًا سورہ شورا اور شائروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگردان پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکسرت اللہ کی یاد کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیتِ قریمہ مشرقین شورا کے متعلق نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جیسا کلام پیش کرتے ہیں وہ اپنے اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو یعنی شیروں میں کسی کی برائی بیان کرنا کرتے تھے ان کے اشعار اور حجو کو سننے کے لیے ان کی تو قوم کے عرابی لوگ جمع ہوتے تھے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا یہاں سے مسلمان شورا کا حکم پہلے مشرقین شورا سے الہدہ بیان کیا ہے کیونکہ مومن نیک شاعر اپنے اشعار میں اکثر طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کے اشعار میں اکثر طور جن چیزوں کا ذکر ہوتا ہے وہ توحید باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ نیکی پر لوگوں کو اُبھارنا حکمت بھری باتیں نصیحت آموز کلام دنیا میں نیکی کرنا نیکی سے دور رہنے والوں کو اور دنیا کی لذات اور دنیا کے حسن و جمال میں فرفتہ ہو جانے والوں کو اور فنا ہو جانے والی لذتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونے والوں کی اپنے اشعار کی وجہ سے درانا مقصود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف رغبت دلانا مقصود ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات کو عام لوگوں تک پہنچانا اور آپ کے موجزات کو ذکر کرنا تاکہ عام سننے والے لوگوں کے سیاہ دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چرچہ ہو اور محبت دلوں میں موجزن ہو کر اثر انداز ہو اور آپ کی امت کے علماء و صلحہ وغیرہ کی مدہ کا چرچہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس طرح کے مقاسد جب اشعار میں ہوں تو وہ اشعار بھی حسین ہوں گے اشعار کو تدوین کرنے والے پڑھنے والے سواب کے مستحق ہوں گے حدیث شریف میں ہے بے شک بعض شیروں میں حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شیر سنے ہیں اور ان کی اجازت بھی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مشرقوں کی حجوب بیان کرو بے شک روح القدس تمہاری امداد کرے گا ایک روایت میں ہے ان کی حجوب بیان کرو جبریل تمہارے ساتھ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک منبر بنوایا جس پر وہ شیر بڑا کرتے تھے تفسیر روح المائنی میں حضرت صدیقہ اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان دل نورین حضرت علی المرتضی حضرت امام حسین حضرت فاطمہ زہرہ حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اشار بھی مسکور ہیں کعب بن زہیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی فتح مکہ پر چند کافروں کا بطور خاص نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم فرمایا تھا ان میں کعب بن زہیر شائر بھی تھا جو زمانے کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجب کرتا تھا فتح مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پہلے اس نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کو قبول فرمائیں گے اور اس کے خون کو معاف فرما دیں گے چنانچہ بخیر بن زہیر آیا اور شرف اسلام سے مشرف ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے بھائی کے متعلق پوچھا آپ نے اجازت فرمائی تو اس نے کعب کو خبر پہنچائی کے آ جائے اور مسلمان ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گناہ کو معاف فرما دیں گے وہ اسی وقت دھوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمیں اقدس میں حاضر ہوا ایمان کی دولتِ عزمہ کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد ایک کسیدہ وہاں ہی تیار کیا اس میں کئی اشار تھے ان اشار میں یہ بھی تھے بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شمشیر ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اللہ کی تلواروں میں سے وہ تیز دھار تلوار سنتی ہوئی ہے کاٹنے والی ہے مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے مجھے معاف کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے اللہ کے رسول کا معاف فرمانا ان کی عادتِ کریمہ ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنی چادر مبارک بطور انام اسے پہنائی زکاة نہ دینے والوں کا حال میراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم سے گزر ہوا جن کی شرمگاہوں کے آگے اور پیچھے چیترے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ مویشیوں کی طرح چر رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتے تھے اور فقیروں اور مسکینوں پر رحم نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ حَازَ مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَزُوْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ سورہ توبہ اور وہ کے جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوشخبری سناو دردنا کذاب کی جس دن وہ مال تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں یہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا زکاة نہ دینے والے سالبہ بن خاطب کا حال اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ترجمہ اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا ہم ضرور خیرات کریں گے زکاة ادا کریں گے اور ضرور ہم بھلے آدمی ہو جائیں گے تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دیا اس میں بخل کرنے لگے اور مو پھیر کل پلٹ گئے سورة توبہ شان نزول ان آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سالبہ بن خاطب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ میرے لئے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں آپ نے ارشاد فرمایا اے سالبہ تھوڑا مال جس کا شکریہ بھی ادا کیا جا سکے وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکریہ ادا نہ کیا جا سکے دوبارہ پھر سالبہ نے حاضر ہو کر وہی درہاس کی کہ آپ میرے لئے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال ادا فرما دیا تو میں ہر حق دار کا حق ادا کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھیڑ بکریوں میں اتنی برکت نازل فرمائی کہ وہ بہت زیادہ ہو گئی دینہ طیبہ میں سالبہ کو رکھنی دشوار ہو گئی اور ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا علیہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلو میں اجابت خواسی میں رحمت بڑی کس تزق سے دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا سہرہ انایت کا جوڑا دلھن بن کے نکلی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مقام پر فرمایا مال کے کونین ہیں گوپاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سالبہ جب جنگل میں مال کو لے کر چلا گیا تو جمعہ اور نمازوں کی جماعتوں میں آنا مشکل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرص کیا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اب تو جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہیں رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ پر افسوس پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة وصول کرنے والے عاملین کو بھیجا تو لوگوں نے اپنے صدقات ادا کر دیے جب سالبہ سے جا کر انہوں نے زکاة کا مطالبہ کیا اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہوگا جاؤں میں سوچ کر بتاؤں گا جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے بتانے سے پہلے ہی دو مرتبہ فرمایا کہ سالبہ پر افسوس تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں پھر سالبہ صدقے کا مال لے کر حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ مال وصول کرنے سے منع فرما دیا ہے وہ اپنے سر پر ہاک ڈالتے ہوئے واپس چلا گیا حضرت صدیقہ اپگر رضی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے دوران پھر وہ صدقے کا مال لیا لیکن آپ نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار فرمایا پھر وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے دوران مال لیا لیکن حضرت فاروق عاظم رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے قبول نہ فرمایا پھر وہ شخص حضرت عثمان جل نورین رضی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے دوران خلاق ہو گیا اس مسکورہ بالا میان سے یہ واضح ہوا کہ زکاة نہ دینے کا انجام یہ ہوا کہ سالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے زلت سے نکلا دربار صدیقی اور فاروقی میں بھی پناہ نہ مل سکی تارک زکاة پر عذاب قبر کا ذکر علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب زواجر میں بیان فرماتے ہیں کہ تابین کی ایک جماعت وقت کے بزرگ حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فرمایا میرے ہنسائے کا بھائی فوت ہو گیا ہے میں اس کے پاس تازیت کے لیے جا رہا ہوں آپ بما تابین کی جماعت کے اپنے ہنسائے کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ وہ شخص بہت رو رہا ہے آپ اسے تسلی دیتے ہیں لیکن وہ روتے جا رہا ہے آپ نے اسے دیکھا وہ شخص بہت ہی رو رہا ہے آپ نے اسے کہا دیکھو موتو حیات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے تم صبر کرو اس نے کہا مجھے تو اپنے بھائی کا صبح و شام کا عذاب یاد آ رہا ہے اس نے واقعہ بتاتے ہوئے کہا جب مٹی ڈال کر قبر تیار کر دی گئی تو لوگ واپس چلے گئے لیکن میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا اچانک قبر سے آواز آئی افسوس ہائے افسوس لوگ مجھے اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے اور میں نے جب یہ آواز سنی تو میں رونے لگا میں نے بے خودی کے عالم میں قبر سے مٹی ہٹانا شروع کی تاکہ میں دیکھوں میرے بھائی کا قبر میں کیا حال ہے جب میں نے مٹی ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے گلے میں آگ کا توک ہے جو اسے جلا رہا ہے میں اپنی پرجوش محبت کے پیش نظر اس کے گلے سے توک ہٹانے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ بھی چلنے لگا تو میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر قبر پر مٹری ڈال کر واپس آ گیا وہ بزرگ پوچھنے لگے تیرے بھائی کے عمل کیا تھے میں نے کہا وہ نماز ادا کرتا تھا روزہ لگتا تھا لیکن زکاة ادا نہیں کرتا تھا وہ بزرگ کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارے بھائی کو یہی عذاب ہونا چاہیے تھا کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے اور بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے انقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توک ہوگا سورہ آل عمران بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے زکاة نہ ادا کی روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توک کی طرح لپیٹا جائے گا اور یہ کہہ کر دستا جائے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا حزانہ ہوں یتیموں کا ناحق مال کھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات ایک قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں اور وہ آگ کی چنگاریاں کھا رہے ہیں اور چنگاریاں ان کے پیٹ کو جلاتے ہوئے نیچے نکل جاتی ہیں وہ چیختیں چلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں آپ نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ان اللذین یاکلون امواو لليتاما ظلمن انما یاکلون فی بتونہم نارن وسایسلون سائیرہ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں وہ انقریب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے یتیم کا مال کھانے والے کا حکم عام ہے اس میں مومن کافر کا کوئی فرق نہیں ہر حال جہنم کی بھڑتی ہوئی آگ میں جلنا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رکھے جو اس شخص یتیموں کا ناحق مال کھائے گا قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ آگ کے شولے اس کے موں کانوں اور آنکھوں سے نکل رہے ہوں گے ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا یہ یتیموں کا ناحق مال کھاتا رہا خیال رہے کہ جس طرح ناحق مال کھانے سے یتیم کا دل پریشان ہوتا ہے اسی طرح یتیم کو کسی طرح بھی پریشان کرنا ظلم ہے مظلوم کیاہ سے عرش الہی کامتا ہے اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی ہجاب نہیں ہوتا مسئلہ یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار و محبت نہ کیا جائے تاکہ اسے اپنا باپ یاد نہ آئے اور اس کے دل کی پریشانی تمہارے آمال میں نقص کا سبب نہ بنے یا دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے بچوں سے پیار و محبت کرتے ہوئے یتیم سے بھی اسی طرح بلکہ بڑھ کر محبت کرے سود کھانے والوں کا حال شبہ مراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے پیٹ سوج سوج کر بڑے بڑے مکانوں کی طرح ہو رہے ہیں اور ان کے چہرے زرد رنگ کے ہیں ان کی گردنوں میں لوہے کے توک اور ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو پیٹ کے سوجنے پھولنے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے بلکہ گر جاتے ہیں اوپر نیچے عذاب میں مبتلا ہے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود کھانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا اشاد گرامی ہے اللہ زینا یاکلون الربا لا یاکمون الا کاما یاکم اللہ زی یتخباتو الشیطان من المس سورہ بکرہ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط یعنی بدحواس بنا دیا تنبیح قیامت کے بعد آنے والے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی شبہ میراج کو مشاہدہ کرا دئیے گئے یہ عالم مثال کے واقعات ہیں دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ماضی حال استقبال کا کوئی فرق نہیں بلکہ ماضی اور مستقبل کے واقعات بھی حال کی طرح آپ کے سامنے آیاں ہیں ظالموں کی خوشحامدی لوگ محراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ہونٹوں اور زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کٹا جا رہا ہے جب وہ اصلی حالت پر آ جاتے ہیں فرشتے پھر کٹ لیتے ہیں ان کو ایک گھڑی بھی محلت نہ دی جاتی آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے پاس جا کر ان کی خوشحامد کرتے ہیں اور ان کے ہر کولو فول اچھے یا برے کو صحیح کہتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ان کو ظلم اور گناہوں سے منع نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو عدل و انصاف کرنے اور غربہ و مساکین پر احسان و رحم کرنے کے متعلق انہیں بتاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ اور مت جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ورنہ چھوے گی تمہیں بھی آگ لَا تَرْقَنُوا ذکر ہے مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں اپنے اقوال بیان کی ہیں رکون کا معنی ہے محبت اور دلی میلان یہاں مقصد یہ ہے کہ ظالموں کی مداہنت یعنی خوش شامد مت کرو اور اکرمہ نے کہا ہے کہ ان کی عطاعت نہ کرو علامہ بیزاوی نے فرمایا یعنی ان کی طرف تھوڑا سا قلبی میلان بھی مت کرو علامہ کرتبی نے اس لفظ کی تشریح اس طرح لکھی ہے رکون کا معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا اور دھروسہ کرنا اور اس کی طرف سے مطمئن اور راضی ہو جانا ابو العالیہ نے کہا ہے ان کے عمال کو پسند نہ کرو اس آیتِ کریمہ سے صرحتاً معلوم ہوا کہ ظالموں فاسق و فاجر حکام شرابی جواباز ہر قسم کے بعد عمالیوں کے مرتقب لوگ ان بد مذہبوں کے پاس بیٹھنا اور ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا عذابِ الہی کا باعث ہے ہم اپنی نادانی سے ان کی صحبت کو بے ضرر خیال کرتے ہیں اور اپنی سادہ لوہی سے بے دھڑک ان کے پاس آمود رفت رکھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہر وقت اس موقع کی تار میں رہتے ہیں جبکہ وہ پھوک مار کر تمہارے ایمان کی شما کو گل کرنے اس لیے اہلِ اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ ان بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے احتراز کریں مطلب بچیں اور اپنے ایمان کے حفاظت کریں نیزیس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی سنگت کرنا اور ان کی تقویت کا باعث بننا جو لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں یہ بھی شرن ناجائز ہے تمہاری تعیید اور آانت ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو صحیح عقیدہ کے علم بردار ہوں اور اپنی عملی زندگی میں عدل و انصاف کی قدروں کو سر بلند دیکھنے کے لیے کوشہ ہیں مذاہب باطلہ کی فرقہ بازیاں سیاسی جہبندیاں اور قبائلی تاثب ملت کے لیے تباکن ہیں اور اس کے شرازہ کو بکھیلنے کا موجب ہیں علامہ راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین کیجئے بے شک اللہ تعالی نے جب یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو شخص ظالموں کی طرف میں لان کرے گا اسے آگ مس کرے گی جب معاملہ اس طرح کا ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو خود ظالم ہوگا یعنی ظالموں سے محبت جب عذاب ہے تو خود ظلم کرنا تو بہت بڑے عذاب کو دعوت دیتا ہے خیال رہے کہ ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا یعنی کسی چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو وہ نہ کرنا اسی طرح شریعت نے منع کیا ہو کہ کوئی نیکی بھی چھوڑنا ظلم ہوگا ایسے لوگوں سے دلی محبت کرنا اللہ تعالی کی ناراضگی کو مول لینا ہے اس لیے کہ کسی سے محبت ہو تو وہ بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو اور کسی سے بغض ہو تو وہ بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ